کانگنا کی سیاست میں انٹری بی جے پی نے ٹکٹ دے دیا الیکشن کہاں سے لڑیں گی تنقید کی ضد میں کیوں بولی ووڈ کے ادھاکارہ کانگنا رناوت بھارت میں 19 اپریل 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں الیکشن سے سیاسی کیریئر کا آغاز کرنے جا رہی ہے تاہم سیاست میں قدم رکھتے ہی کانگنا کو شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے بھارتی ویب سائٹ انڈیا ٹوڈے کے مطابق بھارتی اجندہ پارٹی یعنی بی جے پی کی جانب سے لوگ سبا کے انتخابات کے لیے 111 امیدواروں کی فیرز جاری کی گئی ہے جس میں ادھاکارہ کانگنا رناوت کا نام بھی شامل ہے کانگنا اپنے جائب ادائش ہماجل پرادیش کے شہر مندی سے بی جے پی کے تخت پر لوگ سبا کے الیکشن لڑیں گی بی جے پی کی جانب سے ٹکٹ ملنے پر کانگنا نے پارٹی کا شکریہ ادھا کیا اور اسے اپنے لیے ایک اعزاز قرار دیا کانگنا نے سوشل میڈیا پر جاری کی گئی اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ بھارتی اجندہ پارٹی کو ہمیشہ میری غیر مشہورت حمایت حاصل رہی ہے کانگنا نے کہا کہ بی جے پی کی قومی قیادت نے مجھے میری جائب ادائش ہماجل پرادیش سے اپنا لوگ سبا امیدوار بنانے کا اعلان کیا ہے میں بازابتہ طور پر پارٹی میں شامل ہونے پر فخر اور خوشی محسوس کر رہی ہوں ادھاکارہ نے مزید کہا کہ میں الیکشن جیت کر اپنی خدمات سے ایک قابل اعتماد سرکاری ملازم بننے کی منتظر ہوں ادھاکارہ کے سیاست میں آنے کی افواہیں اس وقت سے گردش کر رہی تھیں جب انہوں نے کزشتہ ہفتے کو بی جے پی کے نیشنل پریزیڈنٹ سے ملاقات کی تھی تہام انہوں نے پہلے بھی کچھ میڈیا انٹرویوز میں سیاست میں آنے کا اشارت دیا تھا ماضی میں دیکھا گیا کہ وہ مودی حکومت اور بی جے پی کی حمایت میں کافی آواز اٹھاتی رہی ہیں اور ادھاکارہ اس سیاسی جماعت کے کئی اقدامات کے علاوہ ان کے نظریاتی موقف کی بھی حمایت کرتی رہی ہیں دوسری جانب بی جے پی کی جانب سے ٹکٹ ملنے کے بعد کانگنا کا دوہزار اکیس کا ایک ٹوئٹ بھی سامنے آیا ہے جس پر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ترسلہ دکارہ ہماچل پرادیش کے بجائے کسی اور ریاست سے الیکشن میں حصہ لینے کی خواہش مند تھی کانگنا نے پھر اس پیغام میں کہا تھا کہ ہماچل پرادیش کی عبادی بامشکل 60 سے 70 لاکھ ہے اور اس ریاست میں غربت ہے نہ جرم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں ایک ایسی ریاست سے الیکشن میں حصہ لوں گی جہاں مسائل زیادہ ہوں گے تاکہ میں وہاں کام کر کے سیاست کی بھی رانی بن جاؤں کانگنا کے دوبارہ زیرے گردش کرتے اس پیغام پر سوشل میڈیا سارفین نے دلچسپ اور تنزیت افسروں کا سلسلہ شروع کر دیا ایک نے تنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ویسے منافقت کی بھی حد ہوتی ہے دراصل یہی جملہ ایک بار کانگنا نے خود ہی بی جے بی کے مخالفین کے لئے استعمال کیا تھا